اسلام علیکم فرینڈس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اوما چودری ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے فرینڈس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وٹس لوگ اور ایپ لوگ کے بارے میں آپ نے بہت ساری پلیئر سور پر اپلیکیشن ایسی دیکھی ہوں گی جو ہمیں مل جاتی ہیں ایپ لوگ کے نام سے ہم کسی بھی اپلیکیشن کو لوگ کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس میں پیٹرن نظر آتا ہے یا پین ہوتی ہے یا پاسورڈ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا سامنے نظر آتا ہے یا کوئی آئیکن بنا ہوا سامنے آ ہی جاتا ہے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں جس کی بات کرنے والے ہیں اس میں نہ آپ کو پیٹرن شو ہوگا نہ پاسورڈ شو ہوگا ہم اپنے وٹس آپ کو لوگ کر سکتے ہیں دوسری اپلیکیشن کو بھی کر سکتے ہیں سب یہی سمجھیں کہ ہمارا مویل ہنگ ہو چکا ہے اس پہ کوئی نہ پاسورڈ ہوگا نہ پیٹرن ہوگا کچھ بھی نہیں مانگے گا اب دوستو اس میں وہ کیسے پوسیبل ہوگا وہ ہی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے دیکھیں دوستو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ہم اپنے ایمو کے اندر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میری ایمو میں اس وقت آپ کہیں بھی کلک کریں گے کسی پہ بھی کلک کرتے ہیں نیو کونٹیکس پہ کرتے ہیں انوائٹ فرینٹ پہ کرتے ہیں چیٹ پہ کرتے ہیں کونٹیکس پہ کرتے ہیں تو یہ ایمو دیکھیں وائس پہ کرتے ہیں کیمرا سرچ یا کہیں بھی کلک کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کرے گی اب دیکھیں دوستو میں سیمپل کرتا کیا ہوں اس میں ہم اپنے والیم بٹن یہ آپ کو اوپر لیئر نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اوپر سے پٹی گرین ہو چکی ہے جہاں پہ یہ گھڑی وغیرہ ٹائم وغیرہ آتا ہے یہاں پہ یہ پٹی گرین ہو چکی ہے اب دیکھیں میں اپنا والیم بٹن پریس کرتا ہوں اور والیم ڈاؤن کا کرتا ہوں یہ دیکھیں لیئر ختم ہو چکی ہے وہ جگہ بلیک ہو گئی ہے اب ہم اپنے ایمو کو دو ہے دوستو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو میں کر کے دکھاتے اپنے گروپ ورڈس اپ کو یہ دیکھیں دوستو اس میں ورڈس اپ آپ کریں گے یہ دیکھیں دوستو تو ورڈس اپ پہ کچھ بھی کام نہیں کرے گا آپ سرچ پہ کلک کریں کونٹیکس پہ کریں کال پہ کریں جس پہ بھی آپ کلک کریں گے آپ نہیں کر سکتے اس پہ یہ ہنگ ہو چکا ہے نہ ہی پاسورڈ ہے نہ ہی کوئی پن ہے نہ ہی کوئی پیٹرن مانگ رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ آپ کو جو بھی یوز کرے گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہر جگہ پہ کلک کرتا ہوں کچھ بھی نہیں شو ہو رہا اب اس میں سمپلی کرتے ہیں دوستو وہ اس کو بیک ہی کرنا پڑے گا پلے سٹور کے اندر دوستو آپ کو دکھا جاتا ہوں کسی بھی اپلیکیشن کو دوستو ہم لوگ کر سکتے ہیں ورڈس اپ کو بھی کر سکتے ہیں فیس بوک کو کر سکتے ہیں تو فرنڈس آپ کے گھر ورڈس اپ یا کوئی بھی اپلیکیشن جب کوئی یوز کرتا ہے جب اس کو اوپن کریں گے تو وہ کچھ بھی کام نہیں کرے گا کوئی بھی بٹن اس کا کام نہیں کرے گا نہ ہی وہ ہمارے کوئی میسیج گیز کر سکتا ہے نہ ہی کوئی آڈیو گرہ سن سکتا ہے کچھ بھی نہیں وہ سمجھے گا کہ موبائل ہنگ ہو چکا ہے اور موبائل کو بیک کر سکتا ہے صرف بیک کا بٹن کام کرے گا وہ بھی نیچے جو دیا وہ ہوتا ہے موبائل کا اپنا اس سے جا کے وہ بیج کر سکتا ہے ٹچ کام نہیں کرے گا اس اپلیکیشن کے اندر دوستو یہ کیسے پوسیب آلہ ہے اسی میں ہم نے بات کرنی ہے اسی کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ فرینڈ سے شیئر کرنے کے لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹے سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اڈوائیس فاریو سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سسکرائب کریں اور آگے دیئے گئے بے لائکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے بلی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعد میں کمیٹ میں کر کے کہتے ہیں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو آپ نے دوستو پہلے ویڈیو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ لین پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی سائٹ کھول جائے گی آپ نے اس سے سمپلی کرنا کیا ہے آپ اس کو سکلول ڈاؤن کریں گے یہاں پر نیچے آپ کو اپشن دیا جائے گا ڈاؤنلوڈنگ کا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو گیٹ ایپ کو اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دینی ہے یہاں پہ یا ڈاؤنلوڈ کو اپشن ہوگا یا گیٹ ایپ کو ہوگا یہ دیکھیں اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ آپ سے یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ اس کو کر سکتے ہیں تو دوستو ہم اپلیکیشن میں آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس کو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے اوپن کر لینا ہے یہ کچھ ان کی پرمیشن ہوں گی وہ آپ نے الاؤنلوڈ کر دینی ہے نیکسٹ کرنا ہے یہ آپ نے الاؤنلوڈ کرنا نیچے آپ کو یہاں پہ سیٹ پاسورٹ کا اپشن دیکھ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ آپ کو دوستو اپشن آگئے ہیں آپ کے پاس کافی سارے آپ نے اس پہ سیمپلی کیا کرنا ہے میں دو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تاکہ والیم ون اور والیم ڈاؤن اب میں اس کو والیم آپ کا بٹن پریس کرتا ہوں والیم ڈاؤن کا بھی پریس کرتا ہوں اس کے بعد وہ اگین کا کہہ رہا ہے آپ نے دوبارہ والیم آپ کا بٹن پریس کرنا ہے اور والیم ڈاؤن کا بٹن پریس کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ کچھ کوشن پوچھے گا اس میں آپ نے کوئی بھی کوشن یہاں سے سیلکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آنسر ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی اسکان سار دے سکتے ہیں اور سیٹ اپ پہ کلک کر دینا ہے سیٹ اپ پہ کلک کریں گے دوستو یہ آ جائے گا انٹریو اور والیم بٹن وہ کہہ رہا ہے کہ تو بٹن دوبارہ پریس کریں آپ نے والیم اپ اور والیم ڈاؤن کا بٹن دوبارہ پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو یہ اوپر بٹن نظر آ رہا ہوگا اس پہ جب آپ الاؤ کریں گے تو آپ سے پرمیشن مانگے آپ نے انیبل پہ کلک کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس اپلیکیشن کو دیکھ لینا ہے جہاں پہ آپ کے پاس پڑی ہوگی میرے پاس یہاں پڑی ہے میں اس کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں اس کو یہاں سے لازمی ہمیں الاؤ کرنا پڑے گا تب ہی اپلیکیشن کام کرے گی اور ان کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کس اپلیکیشن پہ چاہیں جس پہ بھی آپ کا دیل کرے دوستو ہم اس پہ لگا سکتے ہیں اب میں نے آپ کے سامنے میں نے سارے کیے تھے میں دوبارہ ایمو پہ کرتا ہوں ایمو کو میں نے لگ کر دیا اس کے بعد دوستو میں آپ کو دو تین اپلیکیشن پہ کر کے دکھا دیتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے دوستو کچھ بھی کام نہیں کریں گے ایسے ہی کھڑے رہیں گے وہ سمجھے گا کہ موبائل ہنگ ہے آپ کا اور وہ بیک کر دے گا جو بھی آپ کا یوز کرے گا کیونکہ آپ کو ہی پتا ہوگا دوستو دوسری بات سمجھنی والی یہ ہے اب آپ کو جب آپ اس کو لگ کریں گے ایسے جب لگ کیا تو یہ آپ کے سامنے تین اپشن آ جائیں گے بلیک یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ کسٹم ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر بلیک پہ کریں گے تو صرف اس کے پاس بلیک پکچر شو ہوگی جیسے موبائل جب وہ آپ کا ورسپ کو کھولے گا تو اس کے پاس بلیک پکچر شو ہوگی اگر آپ ٹرانسپیرنٹ پہ کریں گے تو وہ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا ورسپ ہنگ ہو چکا کسٹمائز پہ کریں گے وہ آپ کا دل ہے جس پہ آپ مردی اگر کسٹمائز پہ ہم کیا کریں گے جب کسٹمائز پہ کریں گے آپ اپنی گیرلی میں کوئی بھی پکچر جا کے اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں پھر وہ جب بھی آپ کا ورسپ آن کرے گا صرف اس کے سامنے پکچر شو ہوگی اگر آپ پکچر لگانا چاہے پکچر بھی لگا سکتے ہیں بلیک کر سکتے ہیں اس پہ میں ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہوں دوستو اوپر جو میں نے آپ کے سامنے ایمو پر کیا ہے اس کو میں بلیک کر دیتا ہوں یہ ایمو پر میں نے کیا ہے اس پہ دوستو یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں کیا اس پہ میں نے بلیک کر دیا کسٹمائز میں اپنی پکچر بھی لگا سکتے ہیں جب وہ میری ایمو وغیرہ اوپن کرے یا کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کرے گا اس کو وہی پکچر نظر آئے گی جو پکچر ہم نے لگائی ہو یہ باقی وہ کچھ بھی نہیں اوپن کر سکتا اس کو بیک کرنا پڑے گا یہاں سے دوستو کسٹمائز اس پہ میں نے ٹرانسپیرنٹ کیا ہے وٹس اپ پر اور ایمو پر میں کر دیتا ہوں بلیک اس کے بعد دوستو ہم اپنے بیک چلے جاتے ہیں اب میں آپ کو یوز کر کے وہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں ایمو میں آتا ہوں ایمو میں فرینڈ آپ دیکھ رہے ہوں گی بلیک پکچر آ چکی ہے کچھ بھی شو نہیں ہوگا اب اس پہ جو مردی کنا چاہے اس کو موبائل ہینگی شو ہوگا وہ یہاں سے بیک کر دے گا میں نے وٹس اپ پہ لگایا تھا دوستو ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ سے دیکھیں اب ہمارا وٹس اپ تو کھلے گا لیکن وہ اس کو یوز نہیں کر سکتا اس کے اندر صرف یہ دیکھیں اس کو کچھ بھی یوز نہیں کر سکے گا کچھ بھی اس میں وہ یوز نہیں کر سکتا اوپر لیئر آ چکی ہے لیئر کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں آپ کے موبائل کی ایک سیگنل بغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ گرین کلر کی ایک لیئر آ چکی ہے جب آپ فالیم اپ اور ڈاؤن پریس کریں گے تو یہ لیئر ہٹ جائے گی اب آپ اس ایمو کو یوز کرتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے وٹس اپ پہ جو لگایا تھا ایمو پر سوئی لگایا تھا ایمو دیکھیں اس پہ میں نے بلہ کردر کی پکچر لگائی تھی تاکہ صرف بلہ کی شو ہو اب اس پہ بھی لیئر آ چکی ہے میں فالیم اپ اور والیم ڈاؤن پریس کروں گا تو میری ایمو جو ہے یوز کے یوزیبل ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے گا تو اس ویار لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ تینکس فور واشنگ